بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ سے خاص طبقہ جو ہے وہ اپنے سٹیجوں پہ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ دمادہ مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر اس بات پہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں تو میں ان بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا سب سے پہلے کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کا بھی شکر ادا کرو کہ جنہوں نے اپنا واضح کر دیا ہے یہ وہی لوگ ہیں عرصہ دراز سے ہمارے جو محتاط علماء ہیں باریک بھی وہ ان کے بارے میں خبردار کرتے تھے کہ یہ لوگ اندر سے کچھ ہو رہے ہیں باہر سے کچھ ہو رہے ہیں ان کا کوئی اور مشن ہے پھر ان کے شوایت جو ہیں وہ موجود ہیں سابقہ ریکارڈ دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں حسدہ معاویہ کی شان میں حسدہ ابو سفیان کی شان میں ان کی بیدبی اور جسارت دیکھیں پھر راپ جن کی طرف سے ان کی شکر گزاری پھر جنابی سی طرح راپ جن کے پیجز اور چینلز پہ ان کے بیانات تو یہ ساری چیزیں جمع کریں پھر یہ نعرہ لگائیں ساتھ تو آپ کیا ثابت ہوتا ہے تو اب آپ پرشان کیوں ہوتے ہیں آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا بھی شکریہ ادا کرو یار تو میں نے اپنا اگل دیا اصلیت بتا دیئے اتنی سی بات ہے کبھی یہ لوگ سوچتے کہ یہ جو جملہ ہے علیدہ پہلا نمبر یہ کس نے ایجاد کیا کیوں نے ایجاد کیا پھر کہہ رہا ہوں کبھی یہ لوگ سوچتے یہ جملہ علیدہ پہلا نمبر کس نے کیوں ایجاد کیا تو کبھی اپنی زبان پر نہ لاتے چونکہ آل سنت کا نظریہ ہے کہ ابو بکردہ پہلا نمبر تو اس نظریہ کی مخالفت میں رافزیوں نے یہ بنایا علیدہ پہلا نمبر تو اب کوئی کسی مذہب کی جب سراحت اور نشانی اور ان کا ٹریڈ مارک ان کا ٹائٹل اختیار کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہیں کوئی اگر سلیب لٹکاتا ہے چھت پہ سلیب لگاتا ہے تو ہم اسے عیسائی سمجھیں گے کوئی کالا جھنڈا لگاتا ہے جان بوجھ کے ہم اسے رافزی سمجھیں گے اور یہ جو الفاظ ہے علیدہ پہلا نمبر یہ خاص قوم ایک عقید مذہب کی بنیاد ہے بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ضرب لگانے کے لیے علی سنت کے عقیدے پر کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں علی کا پہلا نمبر ہے اب تمہیں پتہ ہے کہ اس نعرے پر رافزی کتنے خوش ہوئے آل سنت کتنے پریشان ہوئے تو لہٰذا اگر یہ واقعہ آل سنت ہوتے تو آل سنت کو کیوں پریشان کرتے رافزیوں کو کیوں خوش کرتے شکوک و شباعت کے اندر کیوں ڈالتے رسول اللہ نے منع کیا اوہ شکوانی باتیں چھوڑو جو شک سے پاک ہیں وہ کام کیا کرو اپنے آپ کو تحمت کے مقام پر نہ کھڑا کیا کرو پھر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے دمادہ مسکل اندر علیدہ پہلا نمبر یہ کلام کس کا ہے یہ کس نے لکھا ہے اوہ بھئی یہ قوالی ہے قوال نے لکھا ہے آپ نے دیکھا نہیں خاجہ مید الدین سے علوی رحمت اللہ لے ان کے سامنے وہ قوالوں نے جب یہ پڑا تو ویڈیو موجود ہے آپ نے اسی وقت مائک لے کہا نا بھئی علیدہ پہلا نمبر نہیں ہے ابو بکردہ پہلا نمبر ہے تو بھئی اس وجہ سے یہ قوالی ہے اور ہمیں جو اللہ کے غلام ہیں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مولا علی کا نعرہ ہے مجمع زواید کے اندر مولا علی فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ مَسْتَبَقْنَا إِلَا خَيْرٍ قَتْو فرمایا خدا کی قسم ہم جب بھی کسی قطو جب بھی کسی بھلائی کی طرف نیکی کی طرف بڑھے ابو بکر ہم سے پہلا نمبر لے گئے یہ تو مولا علی کا فرمان ہے یہ تو نعرہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے یہ مولا علی کا فرمان ہے اسی طرح مولا علی شریف خدا جو کہتے ہیں لیدہ پہلا نمبر اس کا رد کرنے کے لئے مولا علی کہتے تھے خیر الناسِ بَادَا رسول اللہ ابو بکر وَا خیر الناسِ بَادَا بِبَكْرٍ عُمَر ڈنکے کی چوڑ پہ کہتے تھے اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کبھی ان لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ بکر دا پہلا نمبر جو اصل میں عقیدہ الاسنت کا جس سے رفضیوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ایسا کام کبھی نہیں کریں گے جس سے رفضیوں کو تکلیف ہو بلکہ انہیں خوش کریں گے یہ لوگوں کا مشن ہوتا ہے اب دیکھئے میں نے ارس کیا یہ متزبزب لوگ ہیں اور احساس کم تری والے لوگ ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک یہ غلوب نہ کر لیں اور رفضیوں کے نکل نہ کر لیں اب مولا علی کے اور فضیلتیں تھوڑی ہیں اگر تم نے نعرہ مارنا ہے تو اور فضیلتیں بڑی ہیں اب انہوں نے کیا کیا صرف یہ ہے کہ اپنی تسلی کے لیے چونکہ تفضیلی جو ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ بہانوں سے ہیلے بہانوں سے چونکہ چنانچہ سے وہ از تلی کے فضلی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ اوباکر پہلے خلیفہ عمر دوسرے ہیں وہ مومن بھی تھے صحابی بھی تھے لیکن یہ جو طبقہ تفضیلی یہ اوپر سے ایک طرف آل سنت کے ساتھ دوسری طرف رفضیوں کے ساتھ دونوں طرف سے مال بھی لیتا ہے اور دونوں کو راضی رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو یہ ہمیشہ ان کا یہ طریقہ رہا ہے اب دیکھئے اور بھی فضیلت مولا علی شریف خدا کی تھی انہیں کیا ضرور تھی ایک جو رافضیوں کی علامت ہے اور ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیدہ پہلا نمبر انہیں کیا ضرور تھی یہ نعرہ لگانے کی پھر جناب چون کے چنانچے کرنے کی تو اب انہوں نے وہ کہا جی رسول اللہ نے فرمایا اولکم واردن علی الحود و اولکم اسلامن علی بن عبی طالب کہ سب سے پہلے حوز پر میرے پاس آنے والے علی ہوں گے اور اسلام میں پہلے علی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ نعرہ مارا ہے اور پھر نعرہ مارنے والا اوپر لکھتا ہے کہ ناس بھی جو ہے انہوں نے ایک پرابوگنڈا کر رکھا ہے اچھا جی تم علی سنت ہو جو رافیوں کا نشان ٹائٹل اختیار کرو ٹریڈ مارک تم تو سنی ہو اور جو ہم دفاع کریں علی سنت کے عقیدے کا افضلیت صدیق کا دفاع کریں ہم ناس بھی ہو گئے ہیں وہ کیا انصاف ہے کیا علمی خدمت ہے تو آپ انہیں اور کوئی مولا علی کی فضلیت نظر نہیں آئی اور اگر بھائی اتنی بات سے یہ نعرہ جائز ہے تو پھر سب سے پہلے آپ ابو بکسدی کا نعرہ لگاتے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر پھر کہتے ہیں عمر دا پہلا نمبر پھر کہتے ہیں عثمان دا پہلا نمبر چونکہ ہر شعبی کو کوئی نہ کوئی ایسا شرف حاصل ہوا جس میں وہ پہلے ہیں پھر کہتے ہیں علیدہ پہلا نمبر ساتھ ساتھ بیان کرتے پھر کہتے ہیں معاویہ کا پہلا نمبر سمجھاری بات کی کس طرح کہ ابو بکر صدیق کتنے لحاظ سے پہلے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کے دوست ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے مومن ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے مصدق رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلے جامل قرآن ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے خطیب اسلام کے ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے اسلام کے مبلغ ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے معین اسلام ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلے امیر حاج ابو بکر صدیق ہے اور سب سے پہلے اسلام کی مسجد کے بانی ابو بکر صدیق ہے مکہ میں آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی اب یہ نعرہ کیوں نہیں لگایا اسی طرح است عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لحاظ سے انہیں بھی اولی یہ ثابت ہے کس لحاظ سے کہ اول و من جہرہ بل اسلام عمر بن الخطاب کہ سب سے پہلے جس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا کھل کھلا کے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے پہلے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے قعبہ کے اندر نماز پڑی وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی طرح اولیات اگر آپ دیکھیں است عمر کی تو وہ بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے اپنے دور میں آپ نے جو کام کیے تو اس لحاظ سے بھی نعرہ مارو کہ حضرت عمر کا پہلا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہیں وہ پہلے ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں اس لحاظ سے کہو عثمان کا پہلا نمبر پھر کہو علی کا پہلا نمبر اور اسی طرح کہو زبیر کا پہلا نمبر کہ زبیر بن عوام وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لئے تلوار اٹھائی اسی طرح کہو است معاویہ کا پہلا نمبر چونکہ است معاویہ پہلے وہ حکمران ہیں جنہوں نے سمندر پار جا کے اسلام کا جہاد کیا اور بخاری شریف کے اندر آپ کی اس لحاظ سے اولیت ثابت ہے آپ اس لحاظ سے پہلے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا یہ دیکھئے بخاری شریف کے اندر دوہزار سات سو ننانوے نمبر عدیس ہیں جس کے اندر وہ حضور کی صحابیہ حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں مجھے بھی اللہ تعالی اس لشکر میں سے کر دے سمندر کا جہاد کرے گا سمندر پار جا کے جہاد کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے لشکر میں سے ہو اور اسی طرح آگے کیا لکھتے ہیں حدیث کے لئے بھی کہتے ہیں سب سے پہلے جس شخصیت کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کیا اس شخصیت کا نام حضرت معاویہ ہے تو بھئی یہ بھی نعرہ لگایا کرو کہ دماغ دا مسکل اندر معاویہ دا پہلا نمبر تو اب نعرے ہو گئے پانچ ہیں کہ دماغ دا مسکل اندر صدیق دا پہلا نمبر دماغ دا مسکل اندر عمر دا پہلا نمبر دماغ دا مسکل اندر علی دا پہلا نمبر دماغ دا مسکل اندر زبیر دا پہلا نمبر دماغ دا مسکل اندر معاویہ دا پہلا نمبر تو یہ ہوئی نا بات تو اس اندازہ نعرے لگاؤ جس کے اندر سنیت بھی نظر آئے صحابہ کا ذکر بھی ہو جائے ان کی شانے بھی نظر آ جائیں کہ فلان کو فلانے آس یا ولیت ہے فلان کو فلانے آس تو بھئی بات یہ ہے کہ جب عقیدہ موجود ہے کہ صدیق پہلے ہیں اول ہیں وہ خلیفہ ہیں اس کے مقابل میں رافزیوں نے علی دا پہلا نمبر بنایا اب اس مذہب کی نشانی ہو گئی کسی کے مذہب کی علامت اختیار کی جائے تو بندہ اس میں شمار ہوتا ہے تو بندہ وہ اختیار کر کے کسی قوم کی نشانی پھر چونکے چنانچہ ہیلو حجت پھر تاویلے پھر جناب تو جہاد ایسی چیزوں کو قبول نہیں کیا جاتا سرحت جب الفاظ میں سرحت ہو تو نیت نہیں دیکھی جاتی تو جو سنی ہے اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ علی سنت کی علامات اختیار کرے تو من علامات علی سنت تفدیل الشیخینی وحب الخطنین سنیوں کی نشانی یہ ہے ابو بکر عمر کو افضل سمجھتے ہیں عثمان اور علی کو وہ اپنا محبوب رکھتے ہیں یہ نشانی علی سنت کی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے اور وہ نعرہ لگاؤ جو مولانی شیر خدا کا نعرہ ہے کہ ہم جب بھی کسی نیکی طرح بڑے ابو بکر ہم سے پہلا نمبر لے گیا تو یہ سنیت ہے تمہارے سنی بھائیوں کو قطعان پریشان نہیں ہونا چاہیے شکر ادا کرو ان کا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی کہ ارسہ دراز سے ہم بیچین تھے اب کھل کھلا کے وہ سامنے آگئے ہیں بس اتنی سی بات ہے تو اس پہ نالہ ہونے کی پریشان ہونے کی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ